یہ 21 سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ اس کا کام کرتے ہوئے ہم نے یہ فری ڈیلسی سینٹر بنائے وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی فیلڈ ہے بہت بڑا کام ہے مشکل بھی ہے ناممکن نہیں ہے ہم نے ایسا فرمولا بنائیا ہے جس سے لوگوں کے ڈیلسی ڈیلے ہو جاتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال ویلکم تو رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر سنس 2003 ہجامہ کپنگ تھرپی علاج بیس و ندبی بہترین علامت جسے تم کرتے ہو ہجامہ لگانا ہے یہ ایک چھوٹا سا سرچیکل پروسیجر ہے جو جسم سے پاسد مادوگا اخراج کرتا ہے ہجامہ خون کو ساف کرتا ہے دردوں کو ختم کرتا ہے میدے کو مضبوط کرتا ہے نظام حاسمہ کو تیز کرتا ہے خواتین کے مسائل ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی امراض کے لیے ہجامہ ایک بہترین علاج ہے بلکہ تندرست شخص بھی ہجامہ کروا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت کارامت احتیاطی تطبیر ہے مزید معلومات کے لیے رافتہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد میں ہوا خاص عزیز آپ کو آج کے اس نشست میں میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ آج جو شخصیت تشریف فرما ہے دنیا بھر میں میڈیکل کی سائنس میں انہوں نے ایک حیرت انگیز موجزاتی تبدیلی کے سبب بنے موجد بنے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر ڈاکٹر وقار احمد نیاز جو بانی چیئرمن ہے فاؤنڈر چیئرمن ہے رحمان فاؤنڈیشن کے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ دو ہزار تین میں رکھی گئی تھی اور عرصہ بیس سال سے پاکستان کے نو سے دس بڑے شہروں میں اس وقت ڈالیسی سینٹرز موجود ہیں ان کے فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے میں اگر کچھ زیادہ بولوں گا تو وہ خوش آمد بھی ہو جاتا ہی ہے لیکن میں یہ شیر روک صاحب کی نظر کر کے ان کے جانب آتا ہوں کیونکہ میرے گوز بم ایکٹیو ہو چکے ہیں اتنے بڑے شخص کے ساتھ بیٹھنا اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ میرے جیسے مبتدی کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے فی سبیل صاحب نے کہا تھا جو رکے تو کوہ گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادکار بنا دیا روک صاحب آپ کی بہت محبت بہت شفقت آپ نے مجھنا چیز کو وقت دیا کیسے کرم تو ڈیفائن نہیں ہو سکتا لیکن کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ نے اپنے کیریئر کی بجائے اللہ کی مخلوق کو اپنا کیریئر بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد صاحب کا تعلق بھی میڈیکل سے تھا ایلوپیتھی ڈاکٹر تھے ایک بڑا نام تھا ڈاکٹر نیاز علی اور اللہ نے ان کے آدمے بھی بڑی شفاہ دی ہوئی تھی ایک دو وراثت سے چیز مل گئی اس کے بعد بہت بڑا شعبہ جو مجھے ملا اس میں میں نے کام کیا ہے ایڈکشن کے شعبے پہ اور ایسا گیارہ سالی شعبے میں میں نے کام کرنے کا موقع ملا اور پاکستان کے اندر پہلا ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر بنانے کا موقع ملا ہے لیڈیز کا صرف اونلی عورتوں کا ہماری پچیاں جو ہیں پچاری کئی یونیورسٹری کے لڑکیاں جو ہیں اس وقت دلدل میں پھسی ہوئی ہیں اس وقت بھی باراللہ نے موقع دیا ہمارے لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کالج کی لڑکیوں کو یہ سٹوں کی اوپر کھلایا گیا اور ان کو عادی بنایا گیا ایڈکشن کے اوپر چلے گئے اور وہ تب ہم نے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے علاج کیا داخل بھی کی بچیاں بہت بڑا شعبہ تھا اس میں بڑا ہمیں مہنے سے ہم نے فارمولا بنایا جس سے دوبارہ بندے کے اندر طلب نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات کہا رہا ہوں کہ دوبارہ بندے کا دل نہیں کرتا نشے کو بھرہا اس میں میں نے کام کیا ہمارے ٹیم تھی لوگ تھے ہم نے ملکے سارا اس کو میں ہی رن کر رہا تھا اس کو الحمدللہ ملکے لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ایسا زندگی میں آیا کہ جس کی بینہ پہ سارا چینج کرنا پڑ گیا اور اس فیلڈ میں آنا پڑ گیا مارے عزیزوں میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی کرنی کے اوپر ٹرانسمنٹ بھی ہوا اس طرح وہ صحیح بتا بھی نہیں رہے تھے مجھے جو عزیز تھے مارے جن کے بچے کی ڈیتھ ہوئی یہ کہتے تھے یار بس پیسے چاہیے ہیں ٹرانسمنٹ بھی کر رہا ہے لاکھر پہ لگا لیکن اخر بچہ نہیں پیس سکا اور وہ پسمنٹ کی بات ہے تب میں اس فیلڈ پہ آنے کا موقع ملا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے گردوں کا تو کہا گیا کہ نہیں ہے جو آج تک بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے میڈیکل میں گردوں کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے ڈیلسیز کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے اور ڈیلسیز کروانے پڑتے ہیں بات ختم مرحل اس وقت اس فیلڈ میں آیا اللہ نے موقع دیا اور اللہ نے ایک ادارہ جس کا نام بھی میں نے اللہ کے نام سے رکھا اپنے نام سے نہیں رکھا رحمان کے نام سے ہم نے یہ دارہ بنائیا رحمان فرمیلیشن کے نام سے دوہزار تین میں تو یہ بیس اکیس سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ اس کام کرتے ہوئے ہم نے یہ فری ڈیلسیز سینٹر بنائے وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی فیلڈ ہے بہت بڑا کام ہے مشکل بھی یہ ناممکن نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا ہے اس میں کام کرنے کا کہ ہم لوگوں کو کیسے ڈیلسیز سے بچا سکے ڈیلسیز سے ڈیلے کر سکے ڈیلسیز پہ تو جائیں گے لیکن ڈیلسیز کو ڈیلے کرنا بھی بہت بڑی بات ہے الحمدللہ ہم نے ایسا فرمولہ بنایا ہے جس سے لوگوں کے ڈیلسیز ڈیلے ہو جاتے ہیں دس سال پندرہ سال بیس سال تو یہ کیسے ممکن ہوا حالانکہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ مشین پہ چڑھ گئے تو بس پھر چڑھ گئے دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں چانسیز ہوتے ہیں جو ڈیلسیز رکھنے کی بات ہے ابھی ہم ڈیلسیز پہ چڑھے نہیں ہیں ڈیلسیز پہ جانا ہے کسی شخص نے اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگلے ایک سال بار ڈیلسیز پہ چلا جانا ہے تو ہم کوشی کریں گے کوئی ایسا غزائی چارٹ بنایا ہے ہم نے فارمولہ بنایا ہے جس سے وہ غزائی چارٹ پہ عمل کرے اور وہ ڈیلسیز پہ نہ جائیں رکبر نہیں ہو جاتا لیکن جو سیل بچے ہوتے ہیں گرتے کے ہم ادھر ہی اس کو روک لیتے ہیں اور ڈیلسیز پہ نہیں جانے جاتے ہیں یعنی ایک سال کی وجہ اس کے دس سال نکلوا دیتے ہیں یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے دس سال نکل جانا پانچ سال نکل جانا پندرہ سال نکل جانا یعنی وہ ڈیلسیز پہ نہیں جائے گا جائے گا ضرور لیکن دس پندرہ سال بعد جائے گا یہ بہت بڑی چیز انٹرنیشنل کانفرنسیز آپ اٹینڈ کرتے ہیں امریکہ یوکے یورپ ہم نے دیکھا دبائی میں دیکھا تو وہاں پہ بھی آپ نے ان ممالک کو بھی یہ چیز عطیہ کی دیکھیں جی الحمدللہ میں ابھی ریسرچ دیکھ رہا ہوں ہاورڈ کو اور لے بی میں گیا تھا وہاں پہ ہم نے پچاس بندوں کا ڈیٹا انہوں نے مانگیا میں دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ پچاس نہیں میرے بھی دس ہزار بندے ہیں جو ابھی تک ڈیلسیز پہ نہیں گئے دوہزار تین سے ابھی تک وہ میراہل سے گزر رہے ہیں کسی کا کریٹن چار پہ ہے کسی کا چھے پہ ہے کسی کا تین پہ ہے کسی کا آٹھ پہ ہے جو میڈیکل کے لوگ ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ کہاں ممکنی ہے کہ آپ کسی کریٹن چھے پہ روک لیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس لوگ مجود ہیں انہوں انہی میں سے پچاس بندوں کا انہوں نے کہا یہ ہمیں ڈیٹا دے کون سے لوگ ہیں وہ اور کب علاج ہوا تھا کس طرح کون سی رپورٹیں دی تب وہ میں نے سارا دیکھ رہا ہوں تو اللہ نے چاہتے ہیں بہت بڑی ریسرچ دنیا میں آنے لگی ہے کہ کیسے ڈیلسیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں بیسکلی ہم نے الکلائن پہ کام کیا ہے ہم نے ایسرڈ کو روکتے ہیں جسم سے ایسرڈ ہم کھائی ایسرڈ رہے ہیں سارا کچھ بلکل کھائی ایسرڈ رہے ہیں ہماری حکمت یہ ہے حکمت یہ کہتے ہیں کہ انسان بیسکلی تین چیزوں کم جموع ہیں وہ ایسرڈ ہیں الکلائن ہیں اور سارڈ ہیں انسان جب بھی کمی بیمار ہوتا ہے ان چیزوں کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے ایسرڈ بڑھ گیا ایسرڈ کم ہو گیا الکلائن بڑھ گئی الکلائن کم ہو گئی یا سارڈ میں نمکیات میں کمی بیشی آگئی پوٹاشیم بڑھ گیا سوڈیم کم ہو گیا کیلشیم کم ہو گیا فاس فورس بڑھ گیا بائی کارمنیٹ میں کے اندر ان بیلس ہو گئے الیکٹرولائٹ جتنے بھی ان بیلس ہو گئے یہ ہیں بیماری یعنی چھیک بھی آئے کسی کو بخار ہو کسی کو کچھ بھی ہو وہ بے تدالی کا نام بیماری ہے ان چیزوں کی بے تدالی کا نام بیماری جب ہم نے اس پر کام کیا کیا بجا بن رہی ہے کہ یہ تیس صاحب چلے گئے مہدی حسن چلے گئے ببو برال مستانہ رنگیلہ ہمارے پاکسن کا بڑے بڑے نام چلے گئے عمر شریف بے شمار لوگ جو دنیا سے دوسرا صاحب کی بھی گردوں کی وجہ سے رہت ہوئی تھی کیڈنی فیلئر نصطف حطلی خان نصطف حطلی خان اون بڑے لوگ ہیں جو چلے گئے دنیا سے جا رہے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں تو وہ کیا وجہ ہے تو خر اس میں ہم نے جب کام کیا تو پتا چلا جی باڈی کے اندر ایسرڈ بڑھ گیا ہے یوریت ریٹن بڑا ہوا ہے یہ ایسرڈ ہے اور ہم نے پھر کیا کیا اس پہ جب محنت کی یہ الکلائن ڈھونڈی جائیں ہم نے غزائی کوئی ایسا غزائی چڑھ بنایا ہے بھائی موت ہم وہ چیزیں دیتے ہیں کہ ہم ایسرڈ والی چیزیں کم کر دیتے ہیں گوشت ہیں دالے ہیں کچھ سبزیاں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کھائیں اور یہ الکلائن والی چیزیں کھائیں اور اس پہ لاتے ہیں تو ایسرڈ بڑا ہوا ہے تو الکلائن ہم دے رہے ہیں بھائی موت یہ الکلائن بڑے گا ایسرڈ بھائی روک گیا الکلائن بڑا اور یوریت روک گیا اور الکلائن جا کے اپنی جگہ بنایا گا جو اس میں کمی تھی اس طرح نمکیات جو ہیں وہ کمی بیشی ہو رہی تو اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں کچھ تو گزاؤں سے کرتے ہیں کچھ ہربل فارمولا ڈھونڈا ہم نے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں دس چیزیں ہیں جو ہم بھائی موت دیتے ہیں جس سے ہم یوری اکریٹن کو روک لیتے ہیں صحیح بہراد یہ ایک بہت بڑی اچیومیٹ ہے جو آنے والے وقت میں ابھی بھی کر کے دکھا رہے ہیں میں بیس رہ بیس اکیس سالوں سے لوگوں کو ہم نے روکا ہوا ہے تو آپ کن کن شہروں میں پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ میری اوپیڈی ہوتی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں جیسے آج ہم اسلامباد میں ہوں میں اور لہور ہے فیصلہ باد ہے جیلم ہے اسلامباد ہے کراچی ہے ملتان ہے میں نے مختلف ڈیلز ہوتے ہیں جو میں جسے باہر میں رہا ہوں یوکے میں ساؤتھ فریقہ میں دبائی میں سعودیا میں ابھی بھی میں میرے سیٹ اپ مجود ہیں الحمدللہ یہ نکلا ہوں اللہ کے بندوں کے لئے صحیح کہ لوگوں کا سفر بچے کرایا بچے ملتان سے لوگوں نے آنا ہے یا میرے پاس کہیں سے دور سے آنا ہے سفر کر کے آپ کے تمام ڈالیسی سنٹرز میں ایک جیسی مشینے ہیں نہیں مشینے مختلف ہیں جیسے زیادہ تر فرزینیس کی ہیں ٹوڑے کی ہیں یہ تو تھا جو ہم علاج کر رہے ہیں ہربل طریقے سے رحمان ہیلتھ کیئر سنٹر سے رحمان فونڈیشن جو ادارہ ہے وہ سب کا ہے وہ جتنا میرا ادارہ ہے وہ اتنا آپ کا ہے اتنا یہ مارے ڈاکٹر کے اپنے فتخار صاحب کا ہے ہمارے جتنے ڈریکٹر ازراعت سب کا ہے ہم یہ فری ڈالیسی سنٹر بنانا چلانا بڑا مشکل ہے اس میں ہم یہ بھی اس ڈاہور میں فیصل آباد میں جیلنم میں اسلام آباد کراچی سیال کوٹ پینسرا مان سہرا یہ ہمارے سینٹر چل رہے ہیں اس وقت نو سینٹروں پہ ہمارے فری ڈالسیز ہو رہا ہے جس میں کوئی سو مشینیاں بھی لگی ہوں یہ ہماری صحیح اور جس پہ کوئی دو سو خاندن ہیں جو روزانہ جن کا ڈالسیز ہوتا ہے اور فری ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں عجر دے اور واپسی کا ذریعہ اللہ ہمارا اچھا بنا دے آمین آمین تو اس میں اب جو دوست آپ کو سپورٹ کرنا چاہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہیں اس کا کیا طریقہ کھا رہا ہے لیکن یہ ویب سیٹ پہ جائیں رحمان فرمیلیشن کو لکھیں دیکھیں ہمارا ادارہ بھی دیکھیں بلکہ وزر بھی کریں آئیں یہاں پہ ایک ہزار پہ کی کٹ آتی جس سے ڈالسیز ہوتا ہے میں اکثر لوگوں سے کہتے ہیں پانچ ہزار کا تو ہم کھانے ہی کھا جاتے ہیں دس ہزار کا کھانے ہی کھا جاتے ہیں دوستوں میں تو ہم کوئی دس کٹیں یا پانچ کٹیں سوچ لیں کہ ہم نے رحمان فرمیلیشن کو ڈونیٹ کرنی ہے ڈالسیز کے مریضوں کے لیے یہ ڈالسیز کے مریضوں کی بڑی دھوائی لگتی ہیں ان کو پتا چلنے ہے بکاہ صاحب نے میرا ڈالسیز وہ کروا رہے ہیں آٹھ کٹیں لگتی ہیں ایک ماہ میں آٹھ ہزار بیزر خرچہ کوئی بھی شخص زیاد ہے بکر جس کو اللہ چل لیں تو ان کو پتا لگے کہ یہ بندہ ہمارا ڈالسیز کرا رہا ہے رحمان فرمیلیشن تو کرا ہی رہا ہے لیکن یہ بندے ہمیں کٹیں دے رہے ہیں اب بلیف کریں چار گھنٹے وہ ڈالسیز کروا رہے ہوتے ہیں دل سے دعائیں نکر رہی ہوتی ہیں اور اپنی ڈونیشن دے سکتے ہیں اس عدارے میں اپنے ہم سکاہت دے سکتے ہیں مشین کو ڈونیٹ کرنا چاہے اپنی والدہ کے نام سے والد کے نام سے کوئی مشینیں چاہیے ہمیں کوئی چار مشینیں اور جو کام نہیں کر رہی ہیں پاکستان میں جو ہمارے سینٹرز پرانی ہو گئی ہیں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں جیلم کے اندر خاص طور میں دو مشینوں کی ضرورت ہے اسلام آباد کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک مشین کے ضرورت ہے اور ایک کراچی کے اندر ضرورت ہے باران جو لوگ بھی مخیر نظرات ہیں وہ سیکنڈر مشین بھی مل سکتی اچھی ناروالالت میں تو وہ چل جائے گی دس سال کے لیے تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر عظیم دیں گے اور یہ جتنے لوگ بھی ڈیٹسز کرائیں گے ان لوگ کی دوائیں آپ کو ملیں گی جزاک اللہ فری کنڈی ٹیسٹ اور صرف ڈائلیسز نہیں آپ ڈاکٹ صاحب کا نمبر بھی براہ راست سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی کوئی بھی ہیلت ایشوز ہیں آپ اس پر ڈاکٹ صاحب کو کال کر کے اینی ٹائم جو ان کے مطلب اویلیبل فری ٹائمز ہوتے ہیں جو اس میں کال کنسلٹنسی کرتے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو رحمان فاؤنڈیشن صرف فرد واحد کا نام نہیں ہے یہ پورے پاکستان پوری انسانیت کے لیے ہے اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ جس فورم پہ بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ کہیں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسے شیئر کریں اور اپنے ایڈ گرد دیکھئے ہمیں بعض اوقات کسی بڑی ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جو بار ڈاکٹ صاحب نے کی ہم دس ہزار کا کھانا کھا جاتے ہیں پانچ ہزار کا موبائل بیلنس ہوا میں اڑا دیتے ہیں لیکن اگر ہم ایک شخص کا ایک مہینے کی کٹ اگر اس کو لے دیں تو وہ اس کے لئے کتنی آسانی ہو جائے گی اور اللہ کی ذات آپ پہ کتنی مہربان ہوگی سو رحمان کے نام سے ہے اور رحمان کے نام سے ہی شروع کیا اسی کے نام پہ اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے پاکستان کو اپنی امان میں رکھے ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اپنا خیال رکھے گا اپنے ارد ارد کا خیال رکھے گا پاکستان کا خیال رکھے گا خدا حافظ